ابھی حج کے موسم میں قافل روانے ہوں گے حجیوں کے حج ایک عبادت ہے حجم جمع نہ کریں جانے والوں سے پہلی دو گزارش کہ حجم جمع نہ کریں اپنے گھروں میں سب کو منع کر دیں کہ ہمارے گھر پر کوئی ناغ حج سے پہلے جانے والا سب سے ملاقات کر لیں یہ طریقہ ہے کہ حج میں جانے والا لوگوں سے مل دیں کہ وہ لوگوں سے ملاقات کر لیں جاتے ہوئے چند رشدار اس کو بدا کر دیں اور اگر رشداروں کے وضع کرنے میں بھی اگر کوئی برای وجود میں آتی ہو تو ان رشداروں کو بھی معذرت کر دیں کہ آپ بھی متاؤ ہم چڑے جائیں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ آو گے آپ کی اثر مغرب ایشاں اور فجر قضا ہو جائے گی میں تو ایک فرض وضع کرنے جا رہا ہوں تو ہماری چار نمازیں چھوٹے گی اور ایک کی نہیں پوری خاندان کی چھوٹتی ہے اور نماز حج سے بڑا فریضہ ہے نماز کا درجہ حج سے اوپر ہیں حج تو مالدار پر ہیں زندگی میں ایک مرتبہ ہیں نماز عام فریضہ ہیں روزانہ پانچ وقت فرض ہیں ایک حاجی کو چھوڑنے کے لئے پچاس آدمی جا رہے ہیں اور پچاس آدمیوں کی زہر عصر مغرب ایشاں قضا ہو رہی ہے کتنی بڑی لانت لے کر آ رہے ہیں یہ کئی اقلمندی ہیں یعنی نورمل بات ہے ایک عام بات ہے ایک عام بات ہے کہ جو بچے کی بھی سمجھ نہ جاوے کہ چھوٹے بچے کو بٹھا کر سمجھ جاوے کہ بیٹا یہ اس کام میں تین نقصان ہو رہے ہیں ایک فائدہ ہو رہا ہے وہ بچہ کہے گا نہیں اپا برابر اس کو نہیں کرنا ہے اور یہاں بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہتا ہے دو چار آدمیوں کو تو لے جانا پڑے اصل میں کیا کرے وہ میری بہن کی بہنیں مانتی نہیں ہیں وہ میری بیوی کی ماں مانتی نہیں ہیں چھوٹے بچے کو جو بات سمجھ میں آ جاوے وہ ایک بڑے بزرگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ سارے بہان ہے اسی کہیں کہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے اللہ کی حکم کی عظمت دل میں نہیں ہے اور اللہ کی پکڑ کا ڈر دل میں نہیں ہے جس لئے گزارش ہیں ٹولے جمع نہ کریں ملاقات کر لیں کسی سے نہ قطع تعلقیں ضرور مل لیں سفر پر جا رہے ہیں اور پھر حج کا سفر ہے ملاقات کر لیں خضولیات نہ کریں دعوتوں کے نام پر کوئی نئی فیشن چالو نہ کریں دعوت کھانا کھلانا بہت اچھی چیزیں لیکن کسی عمل کے ساتھ اس کو خاص کر دینا شریعت میں وہ جائز نہیں ہوتا ہے کھلاو کھلاو خوب اللہ توفیق دے روزانہ دو مہمان کر لے جاؤ امی اببہ کی خدمت کرو روزانہ امی اببہ کو کھلاو بھائی بہنوں کی خدمت کرو غریب رشداروں کی خدمت کرو یہ کوئی بات ہے ایک حج میں جاتے ہوئے پچاس ہزار روپے کی دعوت کی اور سال بھر ماں کو دینے کے لئے مہینے کا ہزار روپے نہیں اس کے پاس سال بھر اپنی بہنوں کو غریب بہنوں کو دینے کے لئے مہینے کے پانس ہزار روپے نہیں اور حج میں جاتے ہوئے پچاس ہزار روپے کی آدمی دعوت کر رہا ہے حج میں حج میں سے آ کر آدمی دو لاکھ کا لوگوں کو تبرک دے رہا ہے دو لاکھ روپے کا کپڑے دے رہا ہے جوتے دے رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا تبرک تو بھئی کھجور کا تبرک تھا ایک زمانے میں کہ میں مدینہ منورہ سے حضور کے شہر سے آدمی آ رہا ہیں تو حضور کے شہر کی کھجورہ لے کر آیا ہے دو دو کھجورہ دے دی پانچ پانچ کھجور دے دی یا حضور کے شہر سے آ رہا ہے مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے تو آدمی وہاں سے زمزم لے کر آیا ہے دو گھونٹ اپنے دوستوں کو رشتداروں کو دے دیکھ مبارک پانی ہے وہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نیت سے پیا جائے گا زمزم اللہ پاک اس نیت کو پورا کرتا ہے اب وہ تبرک تو اپنی جگہ رہ گیا کوئی زمزم دیتا ہے وہ کہاں کھلی زمزم دیا کچھ نہیں دیا کپڑے دے رہا ہیں جوتے دے رہا ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے یہ سارے رسومات ہیں خوراپات ہیں اور یہ سارے چیزیں اپنے عمل کو بگاڑنے کا ذریعہ ہیں اگر آدمی کو دینا ہے تو ایسے آدمی کو کپڑا دو جس کے پاس کپڑا نہیں ہے ایسے آدمی کو جھوٹا پہنا دو جس کے پاس جھوٹا نہیں ہے آپ تو اس کو جھوٹا دے رہا ہے جس کے پاس دو جوڑی پڑے ہیں اس کو آپ کپڑا بھیٹ دے رہا ہے جس کے پاس دس جوڑی کپڑے ہیں اور حجمے سے آ کر پھر اس کو کپڑا دے رہا ہے یہ طریقہ نہیں ہے حدیعہ دینے کا بھی طریقہ سیکھنا پڑتا اب کیا طریقہ آپ حدیعہ ضرور دیں کوئی منع نہیں کر رہا ہے لیکن اس کو کسی دن کے ساتھ کسی سفر کے ساتھ خاص نہ کریں وہ رواج ہیں اور ہماری شریعت میں کوئی رسم نہیں ہے ہماری شریعت میں طریقے ہیں حضور علیہ السلام نے طریقے جاری کیے طریقے جاری کیے ان طریقوں پر اگر ہوگا وہ چیز محبت مودد کا ذریعہ بنے گا چاہے آپ کا ایک روپیہ دیا ہوا ہوگا وہ روپیہ محبت کا ذریعہ بن جائے گا اور طریقے پر نہیں ہوگا آپ ایک لاکھ روپیہ دوگے وہ ایک لاکھ روپیہ جو ہے آپ کے لئے لڑائی کا ذریعہ بن جائے گا اس لئے آپ حضرات سے گزارش اللہ کے واسطے آپ کے جو رشتدار جا رہے ہیں یا ان میں سے کوئی حجمے جا رہے ہیں جس کی کوشش کر رہے ہیں کہ خود یہاں سے اپنا سفر کر لیں سفر میں تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے ضرورت ہے ایک از جوان لڑکے کو ساتھ رکھ لیں دو کی ضرورت ہے دو کو لڑکے کو ساتھ رکھ لیں عورتوں کی کیا ضرورت ہے عورتوں کی کیا ضرورت ہے عورت جانے والی تندرست ہیں اس کو کسی کے سہارے کی درہاں کوئی معذور خاتون جا رہی ہے تو اس کا ٹیکہ کرنے کے لئے ساتھ میں کا کوئی ضرورت تو بھی ساتھ اس کی بیٹی کو ساتھ کر لیا تو ائرپورٹ تک ان کا سہارا بن جائے گی تو ٹھیک ہے باقی عورتوں کو نہ لے جائے ان کا حجوم نہ کرے وہاں اور وہاں پھر تماشا ہوتا ہے ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں روزہ جو جانے والے دیکھتے ہیں تماشا ہوتا ہے پورا یہاں سے وہاں بھاگ رہے وہاں دوڑ رہے کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے کسی کے باس پانی نہیں ہے کسی کے باس کھانا نہیں ہے کسی کے بچے نے پیشاف کر دیا کسی کے بچے نے پکھانا کر دیا ہے ادھر سے ادھر دوڑ رہے بھاگ رہے پوری رات اسی میں پھر رات میں ایک بجے دو بجے گھر واپس آکر سوتے ہیں پھر فجر کی نماز فضا ہوگی زہر اثر مغرب سفر میں چلی گئی اور فجر یہاں گئی ایک آدمی ایک فریضہ عدا کرنے گیا ہے اور پچاس آدمیوں کا چار فریضے پورٹ ہو جاتے ہیں اس لئے بزارش اللہ کے واسطے کہ اس قسم کے رسومات کو جگہ نہ دیں شادی بیعہ میں بھی اور موت مہیت میں بھی حج کے موقع پر بھی کسی بھی خوشی اور کسی بھی غمی میں اللہ کے بندے بنیں حضور علیہ السلام کے نمائندے بنیں اسلام کے ترجمان بنیں ہمارا جانے والا حاجی اس کی گاڑی یہاں سے جا رہے ہیں بستیوں سے گزر رہی ہو تو بستیوں کے غیر مسلم کہہ رہا ہو کہ سفر کرنے کا یہ طریقہ ہے دیکھوے مسلمان اپنی یاترہ پر جا رہے ہیں ائرپورٹ پر ائرپورٹ سٹاک کہہ رہا ہو کہ یہ طریقہ ہے یاترہ کرنے کا فلائٹ میں ان کے ساتھ دوسرے مسافرہ مذہب والے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ طریقہ ہے یاترہ کرنے کا اور ہمارا حج جو ہے وہ دنیا میں اور عالم میں ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو ہماری بستیوں سے گزرنے والے یہی تھا ایک زمانے میں کہ حاجیوں کے قافلے جو پیدل جاتے تھے پیدل جو قافلے جاتے تھے وہ قافلے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے جن ملکوں سے وہ قافلے گزرتے تھے جن بستیوں میں وہ ٹھیرتے تھے ان حاجیوں کی امانداری ان کی دیانتداری ان کا ٹقوی ان کی عبادت ان کی مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ انسانیت کی ہدایت کا دریعہ بن رہی تھی اور انہی قافلوں سے ایک تو مجاہدین کے وہ لشکر دنیا میں چلے جن کی دعوت سے اور نمبر دو پر چلنے والے حاجیوں کے قافلوں سے اور تیسرے نمبر پر علم کے لئے سفر کرنے والے جو قافلے اس زمانے میں چلتے تھے ان کے راستے سے دنیا میں ہدایت پھیلی یہ اصل گریہ بنے ہیں پلٹی ہے اور ان کو اسلام نصیب ہوا ہے آج ہمارا وہ حج جہالت کا ذریعہ بن جاوے اور ہمارا یہ حج لوگوں کے لئے تانہ دینا کا ذریعہ بن جاوے اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے حجوں کو سمجھاویں مشتداروں کو سمجھاویں یہ کوئی گھومنے پھرنے کا موقع نہیں چلو بچوں نے ائرپورٹ نہیں دیکھا تو بچے ائرپورٹ دکھانے کے لئے حج کر رہے تھے گھر والے انہوں نے کبھی ائرپورٹ ایک فلائٹ نہیں دیکھا تو ان کو فلائٹ دکھانا ہے فلائٹ کوئی دیکھنا کی چیز ہے وہ تو ضرورت کی چیز ہے جس دن ضرورت پڑے گے وہ بیٹھ جائیں گے اپریشن نweek ہے بچوں نے چلو ان کو ایج میٹ کر کے اپریشن کروا دیں گے ان گ managers کہ گھر کے عورتوں نے آپریشن ن smell نہیں دیکھا ہے تو چلو ان کو لے جا کے کوئی اپریشن کروائیں گے بھو تو ضرورت کی چیز ہے جب ان کو ضرورت پڑے گی آپریشن کروانے کیوں جائے گی وہ ائرپورٹ کوئی دیکھنے کی چیز ہے کوئی تماشا کرنے کی چیز ہے اس لئے گزارش ہے کہ ان چیزوں میں سمجھاوے ایک دوسروں کو بات کریں بات کریں بات کرنا ہی شوڑ دیا ہے پوم کے ذمہ داروں نے گھر کے ذمہ داروں نے نانا دادا نے بھائی نے تھوپا نے جو ایک زمانے میں روکنے والوں میں ہوتے تھے کہ بڑا بھائی روکتا تھا دادا جو تھا وہ روکنے والا ہوتا تھا چچا روکنے والا ہوتا تھا نانا روکتا تھا تھوپا روکتا تھا کسی گناہ پر لیکن اب ان ذمہ داروں نے روکنا چھوڑ دیا جو فریضہ ہیں اسی لئے حدیثوں میں نے جب کسی گنہ داروں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا اے دائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ نیک اور دیندار لوگوں بھی اس سے متاثر ہوں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ بھی متاثر ہوں گے ان کے نہ روکنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر جو لانت ہوئی جس کا تذکرہ اللہ پاک نے کلام پاک میں کیا ہے لُعِنَ الَّذِينَ قَفَرُوا مِن بَنِ اسرائیل عَلَىٰ لِسَانِ دَعُودِ وَعِيْسَبْنِ مَرْيَمْ تو اس میں آگے کہا قَانُوا لَا يَتَنَاهُنَا مُنْكَرِن فَعَلُونَ عَلَىٰ لَا يَتَنَاهُنَا مُنْكَرِن فَعَلُونَ نہیں روکتے تھے وہ ایک دوسروں کو اور اگر روکتے تھے تو معمولی سرسری طور پر کہا بھئے آؤ نہ کرو نا بھئے پھر چلے گئے وہ کرتے رہے سرسری کہا انہوں نے اہمیت کے ساتھ نہیں کہا تو پھر اللہ پاک نے نبیوں کی زبانی ان پر لانت کی اور ان لوگوں پر بھی لانت ہوئی جو نیک لوگ تھے لیکن انہوں نے گناہ کرنے والوں کو نہیں روکا تھا اس لئے آپ حضرات سے بزارش ہے درخواست ہیں کہ روکیں ان کو روکیں ایک سے دو مل کر کریں دو سے تین مل جاوے تین سے چار ملے اور مل کر جاوے پانچ آدمی مل کر سمجھاوے بات سنید دس مل کر ان کو سمجھ دس لڑائی کرنے کے لئے نہ جاوے چگڑا کرنے کے لئے نہ جاوے سمجھانے کے لئے جاوے ہاتھ جوڑ ہے پیر پر جاوے ان کی خوش آمد کر لے اللہ کے بات سے کہ بھئے اللہ کے لئے روک جاؤ یہ مناسب نہیں ہے گناہ کی چیزیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ایسی چیزوں سے اللہ راضی رہی ہوتا اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس لئے حج کے موقع پر بھی اس کا خیال کریں خوشی رمی میں بھی شادی بیعہ میں بھی موت میت میں بھی اور دیگر جتنے سارے امور ہیں سب جانتے ہیں ان برائیوں کا ممبر سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں کن کن لائن کی کیا برائیہ وجود میں آ رہی ہے دو پانچ آدمیوں کے دو پانچ آدمی دس آدمی اس کے ذمہ دار نہیں ہے صرف عالماء اس کے ذمہ دار نہیں ہے یا صرف تبلیغی کام کرنے والے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں یا چند قوم کے ذمہ دار حضرات اس کے ذمہ دار نہیں ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہیں اس کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی وجاہت کا استعمال کریں جس کو جس سطح کی اللہ نے طاقت و قوت دی ہے اپنی اس طاقت و قوت کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ اللہ کی زمین پر نیکیاں وجود میں آویں اور برائیوں کو کوئی جگہ نہ ملیں اللہ بات ہم سب کو